بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین عمران خان کے حوالے سے آج کے دن کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ابھی عمران خان کا بڑا اہم خطاب نو بچ کے پندرہ منٹ پہ آپ کے سامنے آئے اس میں بھی عمران خان یہی بات کریں گے اس کے علاوہ وزیراللہ مراد شاہ نے بات کی بلاول کے حوالے سے بڑی اہم لیکن ایک بڑی پکی خبر ہے ان کے ساتھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے عمران اسماعیل اور فواد چودی یوٹیوب چینل بنانے لگے ہیں ابھی اور سینئر طالبان رینما ڈیورن لائن پر پاکستان افغانستان کے سارت کو تسلیم نہ کرنے کا بہت بڑا بیان علی محمد کی حوالے سے بھی بڑی خبر آپ کو پتا ہے عدالت سے آگئی اور اچھی خبر ہے خوش خبری ہے پرویز الائی کی حوالے سے بھی اچھی بات ہے چترال کی ایک ایم پی اے کے ساتھ جو پرویز خٹک نے کیا اس میں عمران خان سے ملاقات ہی اس میں کیا بات ہوئی اور سب سے پہلے تازہ ترین جو عمران خان کے کیسز ہیں جس پہ آج عمران خان خود بھی بات کریں گے اسلامت ہائی کورٹ میں نو کیسز لسٹ میں نہیں ڈالے گی ان کی ٹیم اور وقلا کوشش کرتے رہے انہوں نے جان بوچ کر وہ کیسز لسٹ میں نہیں ڈالے پندرہ دہشتگردی کے کیسز میں عمران خان کو نوٹس جاری ہو پندرہ جو کل عمران خان وصول کریں گے اور ان پندرہ کا لاہور میں پیش ہو کر مزید کیسز میں پھر زمانت دیکھیں میں تھوڑا سا اس وقت آپ کو عمران خان کی جو موجودہ قانون ہے عدالتوں وقلا اس پر تفصیل بتاؤں باقی وہ خود نو پر پندرہ میں نوٹس بتائیں گے حالت کیا ہے ایک عدالت سے نکل کر دوسری عدالت تک پہنچنا ابھی وقلا کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ہم نے کس کیسز میں پیش ہونا ہے اور کس کیسز میں ہم نے نہیں پیش ہونا جان بوچ کر اتنے کیسز بنائے گی کہ نہ عمران خان کو یاد رہے نہ وقلا کو یاد رہے کہ کوئی کیس رہے جائے اور ایک عدہ کوئی کیسز مس ہو تو ہم فوراں گرفتار کریں لیکن وہ خان ڈرتا نہیں ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور یقین کرے جو آگے جج بیٹھا ہے وہ اس سے زیادہ پریشان ہے اسے یہ نہیں سمجھا رہا کہ یہ بندہ میری عدالت میں اس وقت کھڑا ہے یہ بیق وقت چھے مزید عدالتوں میں کیسے پیش ہو سکتا ہے اگر یہاں یہ پیش نہ ہو تو اسے دوسری عدالتوں میں کیسے گرفتار کریں گے یا وہ گرفتار کریں گے یہاں کیسے آئے گا تو اس وقت عمران خان کو گرفتار کرنا اور ہر طور پر سپریم کورڈ کا حکم ہے احاطہ عدالت سے آپ گرفتار نہیں کر سکتے چار مختلف شہروں کی عدالتوں میں آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں مقلاب عمران خان کے جارے ہیں ٹیم بھی جارے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں خان تھک جائے کہہے میری بس ہو گئی میں نہیں آسکتا لیکن نہ وہ تھکتا ہے نہ وہ جھکتا ہے نہ وہ بکتا ہے تنگ آکے وہ مزید دس کیسے ڈال دیتے ہیں اب یہ وہی بلی چوہے والا کھیل چاہ رہا ہے اور ظاہر ہے بلی خان ہے وقلہ کی ان کی حمت اور جرت کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے اپنے قائد کے ساتھ ٹیم کے ساتھ کھڑے ہیں محبت ہے ان کی پیشن ہے ان کا ورنہ نوارشی صاحب نے کیسز میں وقلہ کو پیسے دے ایک دن بول بھی پڑے تھے کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ انصاف کتنا مہنگ ہے یہ کتنے زیادہ پیسے لیتے ہیں پانچ پانچ کروڑ پی آہ وہ اپیرنسز کے کیسز لیا کرتے تھے بینظیر بھٹو سے بلکہ باب روان نے لیے تھے بڑے تگڑے پیسے ابھی ایک وکیل علی زمان صاحب کے حوالے سے پشاور کا انہوں نے علی محمد کے بتایا کہ اٹھارہ جولائی تک کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم ہے انٹی کرپشن کو نیب کو پولیس کو یہ سب اداروں کو حکم ہے اور ایف آئی اے میں دوسرا جو منی لانڈرنگ کیس بینکنگ کورٹ نے اس میں بھی پرویزل آئی کی آپ کو پتا ہے گرفتاری زمانت کی پہلے جو درخواستی ہو منظور کر لی ہے اب جو بڑی بات مراد علی شاہ نے کی کہ دبائی مذاکرات کے بعد یہ تیب پایا کہ شہباز شریف اگلہ وزیراعظم نہیں گئے یہ ہمارا کنفرم فیصلہ ہے بلاول بٹو کا نام لیکن دوسری طرح نواز شریف چودہ ایک اس کے حوالے سے تقریر تیار کر رہے اپنی اس پر بھی ان کی بات ہوئی ہے اور یہاں پر استقبال کی تیاریاں بھی ہیں اب یہ انہیں نہیں پتا کہ شہباز نواز شریف کس جیل میں رہے گا کیونکہ جہاں تک میری اطلاعات ہیں ان دونوں کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہونے والے ہیں اور اس میں دیکھیں عاصف زرداری بلاول نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز یہ سارے سر پکڑ کر ایسے بیٹھیں گے ہوا کیا ہمارے ساتھ یہ آخری لمحات تک یہ گیم سمجھ نہیں سکیں گے یقین کر ایسی نے دکھا کے مارنے جا رہے ہیں وہ واردات ہونے اب صرف تھوڑا سا انتظار کریں جس دن یہ حکومت ختم ہونی ہے اور وہ آٹھ گست ہوگی اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے کیسے پنیترے بدلتے ہیں لوگ ان کی طاقت اس وقت بہت زیادہ ہے بلا شبہ ذرا اندازہ کریں کہ چار سال ملک سے بھاگ کر یہ تمام بڑے احدوں پر لوگوں کو تائینات کرنے والا لندن بیٹھ کے میٹنگ کرنے والا لندن بیٹھ کے لطیب وہ بھی خوصہ سب کہہ رہے تھے سیسلین مافیا ہے اگر آپ پرانی فلم ہے دیکھیں گارڈ فادر جیسی تو واقعی اتنے طاقتوار لیکن حسدری کا شاہد ہے جس پہ احسان کو اس کے شر سے بچو انہوں نے جس پہ احسان کیا ہے اب وہ ان کے دیکھے شہر اس کے ساتھ ہوتا کہ یہ پورے پورے ملک پر وہ لوگ اٹیلین کرتے تھے حکمرانی یہ بھی کرتے نہیں معاملہ وہی ہے لیکن سسٹم میں اب ان کے سامنے ایک اماندار شخص کڑا ہو گیا پورا سسٹم اس کے خلاف ہے ایسی دیکھیں بڑی آپ نے بھی دیکھی ہیں تامل فلم لیں اندوستانی فلمیں اور پاکستانی ڈرامے بھی لیکن میری لوگوں سے ترخواست ہے کانگو کے بھی یہ کہانی پڑھ لے ضرور ایک ہزار گنا زیادہ قدرتی وسائل گوگل پر چیک کریں کانگو غربت پاکستان سے ہزار گنا زیادہ قانون اور انصاف کا یہ حال ہے کہ چھوٹی بچیوں سے بڑی عورتوں تھا کوئی محفوظ نہیں ایک سٹھ سال سے لوگ دن دیاڑے زبا کریں کیونکہ کانگو کا مقبول ترین لیڈر پیٹرس لممبہ اسے انہوں نے راستے سے ہٹایا جسے یہ مائنس کرنا کہتے ہیں ملک بھی مائنس ہو گیا خان کو مائنس کرنے کا خیال دل سے نکالیں کانگو کے پاس تو ایٹمی اتھیار بھی نہیں تھے یہ گھاس سے انقلاب لانا چھوڑے ابھی سعودی عرب دے رہے ہیں نوارشی کو پیسے کہ لے جائیں دو عرب اور بھی دے رہے ہیں دیفالٹ سے بچ جائیں گے لیکن آگے مسئلہ بڑا لمبہ ہے فضل الرمان اور نون لیگ کے لوگوں نے ابھی یہ ڈراما جو اٹھایا ہوگا نا اسرائیل کے حوالے سے اس پہ بھی میں بتا دوں قوام متحدہ میں انسانی حقوق کا اجلاس تھا ہر ممبر نے انسانی حقوق اور بنیادی حقوق میں بات کرنی تھی جو اجلاس ہوا ہے اس میں کسی پارٹی یا کسی فردے واحد کے لیے کوئی ٹارگٹ نہیں تھا دیکھیں آپ پاکستان کی ویڈیوز خبریں پوری دنیا میں جاری ہیں جو ٹرک گھومتے ہیں آپ کو نظر نہیں آتے شاید لوگوں کو آتے ہیں گلوبل ویلج آئیے پاکستان میں ان کی آب آواز بند کر سکتے لیکن یہ دنیا بھر میں جو دیکھ رہے ہیں لوگ انہیں کیا پتہ ہے امران ریاض کون ہے ساٹھ دن سے غائب ہے پاکستان کا سب سے مشہور صحافی یوٹیوب پر اسے عرب لوگ دیکھ چکے ہیں ایک عرب لوگ اچانک غائب ہو جائے دنیا تشویش کا اظہار بھی نہیں کرے گی کیا وہ لوگ کانوں میں روٹی ڈالتے ہیں وہ ناک میں روٹی انہیں پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے اس پاکستان اسٹریلیا کی پارلیمنٹ میں سینٹ میں بات ہوئی ایک ایک بندے کو پتہ ہے کینیڈا نے اپنی پارلیمنٹ میں بات کی سینٹ میں بات کی انہوں نے تو یہاں تک ان کی امداد بند کر دیں کرزا نہ دیں اگر الیکشن صحاف شفاف نہ کریں پورے یورپ میں بات ہوئی برطانیہ میں ہوئی سکوٹلینڈ میں ہوئی نیدرلینڈ میں ہوئی نیوزیلینڈ میں ہوئی اب جہاں دیکھیں امریکہ میں ساٹھ کانگرس کے لوگوں نے لکھ کے دیا اور تو اور ہندوستان میں آپ کے دیکھیں ان کی چینلز ان کے صحافی دن رات باتیں کریں جس طرح ہمارے لئے کشمیر کا مسئلہ دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ہندوستان میں صرف وہی بولتے ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان کی روح زندہ ہے ضمیر زندہ ہے اسی طرح جو لوگ جن کی روح زندہ ہے وہ چاہے دنیا کے جس مرضی مقاری وہ غلط چیز کو غلط بولیں گے کبھی صحیح نہیں بولیں گے عمران خان تو اسرائیل کا ہوتا نہیں مخالف جتنا آج ہے وجہ فلسطین ہے اسرائیل سے تو سرکاری سطح پہ تین دفعہ رابطہ ہوئے تین دفعہ دواز شریف کی حکومت مشرف صاحب کی حکومت اور ایک ملاقات بیری جاز میں مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کا اپنا وفت ان کا اپنا بندہ یہ بات تسلیم کرتا رہا کہ وہ دیکھیں وہ ساری باتیں چھوڑ کر اب دیکھیں تجارت یہ مسالے اور مسنوات اسرائیل کی مارکٹ میں ابھی یہ پاکستان کے بلکہ سات لوگ وہاں کام کر گئیں گے گیارہ ملین پاکستان میں بھیج چکے ہیں پاکستانی مشرف صاحب نے اصل میں میڈیا کو آزادی دی تھی عمران خان کا جمہوری روئیہ تھے یہ لوگ آدھی ہو گئے تھے عمران خان کے دور میں صحافیوں کو دیکھا جو مسائل دے باتیں کرتے نہیں وہ سارے سہولتکاروں کی نظریہ تھا حامد میر نجم سیٹی متی اللہ جان اسطوری یہ سارے صحافی جو تھے اب تو باہر آ چکے ان سے پوچھ لے کیا ہوا کس نے گرفتار کیا عمران ریاض کے بارے میں یہ لوگ بات کرتے ہوئے بھی بکتر آتے انہیں پوچھیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا وہی معاملہ عمران کے ساتھ بھی ہوا ہوا ان کی رہائی میں عمران خان کا البتہ بڑا مین گردار تھا ان کو نکالنے میں ان کو گرفتار کرنے میں نہیں اگر ہمکہ شہباز شریف نے عمران ریاض کو آج گرفتار کیا تو خلط بات ہے رانہ سناؤلہ بے شک اپنے اوپر الزام لینے کو تیار ہے لیکن ان کی اتنی اوقات نہیں ہے یہ زیادہ زیادہ نوکری کھا جاتے ہیں آج میڈیا پر دیکھیں بدترین پمبندیاں لگیں ہوئے اسی طرح جب عاصف زرداری جیل گیا تھا تو اس نے نواز شیف سے کہا تھا یہاں کا فرش پکا کروا دو تم نے بھی یہی آنا ہے نواز شیف کو سمجھ نہیں آئی پھر مشرف کے دور میں نواز شیف اسی فرش پر بیٹھا تو اسے پتا چلا واقعی وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یہ لوگ پوری کوشش کہہ رہے ہیں عمران خان کے دور کے ساتھ اس دور کو جوڑیں جی کہ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے آج بھی ہوا ہے عمران ریاض غائب ہے تو کونسی بڑی بات ہے پہلے بھی بڑے غائب ہوئے انہیں عمران خان نے چھڑوایا گلالی اسمائیل جو تھی ان کے جو بیرونی دنیاں بیٹھے اسے کس نے باہر نے کروایا عمران خان نے بیانڈ ریکارڈ بات ہے اور تو رانہ سناولہ کے اوپر جو مقدمہ تھا یہ انٹین آرکیٹکس کا یہ کس نے درز کروایا تھا جنہیں خود خواجہ آصف آج یادگاری ٹکٹ دے کے تصویریں بنا رہے ہیں یہ عمران خان نے تو نہیں بنایا اسی طرح دونوں جماعتوں پر جو مقدمات درز ہوئے کسی ایک بندے کو پر بھی فرد جرم نہیں لگی عمران خان کے دونوں جماعتوں میں نواز شریف شباز شریف میں سولہ عرب کی منی لانڈرنگ میں دیکھیں مقصود چپلاسی سے لے کے محمد اسلام تک چوہتر ایکاؤنٹ تھے پچیس ہزار تنخواہ لینے والا ساڑھے تین عرب ایکاؤنٹ میں کیسے لیتا ہے پانچ ہزار کی تنخواہ لینے والے کی ایکاؤنٹ میں اٹھائیس اٹھائیس کروڑ روپیاں بڑا ہوا ہے وہ کہاں سے حساب سامنے ثبوت ہیں لیکن جنرل باجوا نے اس کو وزیراعظم بنا دیا شہباز شریف کو ادارے کے اوپر بٹھا دیا پھر ڈکٹر ازوان اپنی جان سے چلا گیا مقصود چپلاسی مارا گیا اس کے بعد کال سلمان شہباز بھی حمزہ شہباز بھی بری شہباز شریف بھی بری یہ کیس عمران خان نے بنایا تھا اور یہ فرد جون بھی نہیں لگی عمران خان کے خلال سیاسی لانگ بارچ تین بڑے ہوئے خیبر پختون خواہ میں منظور پشتین کی پارٹی کے پندرہ بڑے اجتماع ہوئے کرپشن کیسز میں مریم نواز فریال طالپورن پر کیسز بنے لیکن اسمہ نواز شریف کو نہ یاسفہ زرداری کو نہ بختاور کو نہ بلاول کو کسی نے اٹھایا خواجہ عاصف پہ اگر کامہ اس کا نکلا لیکن خواجہ عاصف کی بیوی اور بیٹی کو کسی نے دیکھا بھی نہیں نہ دیکھنا چاہیے برانہ سناؤلہ گرفتار ہوا انٹی نارکرس نے کیا لیکن ان کی بیوی کو ان کی بچوں کو کسی نے نہیں گرفتار کیا کسی نے ہاتھ تک نہیں لگا ان کو عمران خان کے مخالفین کی بیٹیوں بیویوں بہنوں کی گندی ویڈیوز بنا کر انہیں بھیجنا آڈیو لیک یہ سارے جو بتاتے ہیں خود آپ شہباز گل کی باتیں سنیں عمران خان کی حکومت کے بعد مخالفین اپوزیشن کا ایک بندہ نہیں قتل ہوا یہاں پہ ستائیس اور پتہ نہیں کتنے اس کے علاوہ مریم نواز نیب کے دفتر میں پتھراؤں کرتی نہیں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا وہ بھی ایک سانیہ تھا دس ہزار لوگ جیلوں میں اچھا یہاں پر وجات خان صاحب جو ہے وہ جیو شفقت علی کے شفاعت علی اس لڑکے کا نام اور عجاز سید عزاز سید ان دونوں کو مل کوئی بات کر رہے تھے یہ غلط بات ہے آپ الجزیرہ کی رپورٹ پڑھیں خود جیو کی اپنی رپورٹ پڑھیں گرفتار لوگوں کی ان کی کوٹڈ فگر دس ہزار سے بھی سیادہ ہے خواتین اس گرمی کے شدید گرمی کے مہینے میں وہاں بیٹھیں نابالک بچے جیلوں میں دودھ پیتے بچوں کی ماں کو خود ہم نے دیکھا وہ شباز گل کے ڈرائیور کو کس سر گسیٹ کے لے گی جا رہے تھے پھر ہم نے جو دیکھا قرآن کی مضمت کے لیے جو لوگ نکلے ہوئے تھے انہیں بھی گرفتار ان کے بھی ایف آئی آئیں آپ سویڈن کے اندر کھڑے ہوکے آج بھی دیکھیں اتجاج کر سکتے لیکن پاکستان کے اندر قرآن کے معاملے بارے اتجاج نہیں کر سکتے پھر عرشہ شریف کی شہادت کو کوئی نہیں بھول سکتا عمران ریاض ساٹھ دنوں سے اس کی کوشش تو یہ روز بات کرے اس پر عمران ریاض بھی لیکن کیا بات کریں اب تو وہ ججز بھی رو پڑے یہاں پر سب سے بڑھ کر شہباز شریف نے کیا کیا جن صحافیوں کی عادت بن چکی تھی کہ وزیراعظم حسن میں بیٹھ کیا آپ کو یاد ہوگا محمد مالک ہم ٹی وی والے کہ عمران خان ہم تمہاری گردن پکڑیں گے گربان پکڑیں گے عمران خان آگے سے مسکرہتا شہباز شریف نے بھی لاہور میں جو پریس کانفرنس کی پاکستانی ٹی وی پہ آزم چودری صاحب کو نوکری سے نکلوا دیا انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ میڈیا پر پابندی ہیں ایسا بدترین دور ہے آپ کا لیکن شکر کریں آزم چودری صاحب صرف نوکری سے نکلوایا مروان نہیں دیا غائب نہیں کروایا صحافیوں کو اب تو سمجھ آ چکی ہوگی خوف کا یہ عالم خوف کا یہ عالم دیکھیں اور ان کا جھوٹ کا یہ عالم پاکستانی کرنسی نیپال اور افغانستان سے بھی نیچے گری ہے لیکن پاکستان کے تین بڑے ادارے میڈیا کے خبر کیا لگاتے ہیں پاکستانی روپیہ ڈالر کو پچھاڑ کر دنیا کی مضبوط کرنسی بن گیا یہ واقعی شمالی کوریا بنا ہوا ہے جہاں ڈکٹیٹر کہہ دے آج جمعیرات کا دین ہے تو بدھ والے دن وہ جمعیرات بنا دے دیں حقیقت میں رنگیلہ شاہ والی حکومت زہرات میں انقلاب کی گھاس سے انقلاب کی دیکھیں ذرا ہمارا ریلوے سٹیشن گراؤنڈ کھڑیاں میں چھے باز شریف تقریر کرنے جا رہا ہے لاہور باہولپل موٹر وے کا افتتاب جو پہلے سی پہلے نے گروی رکھوا دیئے وہاں تیار فصل تیرہ اکڑا فصل تباہ ایسے کی کہ یقین کریں دیکھ کے لگتا ہے ایسے پکی فصل میں کوئی خنزیر گھوس کے وہ فصل کو تباہ کرتا ہے کھڑی فصلیں بلکل اس طرح گریب کسان کی آنسو میں تقریباً ایک سال پہلے یہ بات ریجیم چینج آپریشن پاکستان کو کتنے کا پڑے گا یہ سترہ عرب ڈالر کا پڑے گا یہ تمام بڑے بڑے ادارے جو پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں ایٹلیس ہونڈا سے لے کے سیزوکی شیل ورجن انٹلانٹیکل وہ کتنے دکھی دل سے جا رہے ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیاں پیزا برگر بنانے والے سے لے کے موبائل فون کمپنیاں تھا ہر طرف بھوک کر ننگار آج اور مزدوروں کے لئے پناہ گائیں بنائی وہ ختم کر دیں ذاتی دفاتر بنا لیے ماں اور یہاں امداد بھیجنے یوکرین کو پچھلے سال عمران خان کی حکمت چینی پچاسی روپے کے لیے ہوتی تو بڑا شور مچا جی حامد میر منصور علی خانی مائک لے کے لوگوں کو موہ میں مائک گسیڑ کے سر کے پوچھتے تھے آج ماشاءاللہ چینی بہنے ایک سو ساٹھ روپے کے لوگ ہوگی شاید یہ ہو سکتے سے بھی مہنگی آپ کو کئی سے آواز آئی تو مجھے بھی بتائیں لنگر خانے بند پناہ گائیں بند کوئی بھوکا نہ سوئے بند دس کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے ملک دیوالیا ہونے کے قریب دو عرب ڈالر سعودی عرب دے گا تھوڑا چین دے گا اپنے ملک میں ان کے چار عرب تو اوبرسیس پاکستانیوں نے بند کر دی اور یہ وزیراعظم بننے کے چکر میں یوکرین کو انسانی ہمدردی کی امداد بھیج رہے ضرور بھیجیں آپ عام حالات میں بھیجنا بھی چاہیے لیکن آپ کے اپنے ایک گھر میں بھوک ہو بار سواب گھر عذاب ایک دن پہلے دیکھیں دین میں بھی صدقہ پہلے دینا تو اپنے قریبی لوگوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے اہلے خانہ کو دیکھتے ہیں اپنے پڑوسیوں کو اس کے بعد باہر دینا شروع کرتے ہیں یہاں ہر چیز پر فرق اب دیکھیں جہاں اتنے فرق پڑھیں وہاں بھرتیوں پر بھی فرق پڑھا ہے ایک سو باون لوگوں کا ٹیسٹ ہوا ہے صرف چار نوجوان بھرتی کے لئے گئے اور جو سیلیکٹ ہوئے وہ رپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں چلیں فواد چودری امران اسماحل کی بات کریں وہ تحریک انصاف کو ان کو نکال دیا گیا باقاعدہ طور پر تحریک انصاف سے اب یہ مل کر یوٹیوب چینل کھولیں گے اور امران اسماحل کوکنگ شو کریں گے ویسے وہ کچھ کہہ رہے تھے لوگ کہ گانے والے جاجبانیوں زیادہ چلے گا بڑی اہم بات فوزیہ بی بی صاحب کا ایم پی اے خیبر پختونخواہ کی پانچ سال پہلے پرویس خٹک اور سینٹ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا ان پر الزام لگا تھا پانچ سال نہیں بلکہ چار سال ہے چار سال پہ پرویس خٹک نے اپنے منپسند ایم پی اے کو بچا کر فوزیہ بی بی کو اس کیس میں ملوث کیا تھا وہ اس الزام کو کورٹ میں چیلنج کیا انہوں نے تمام مشکلات ہوئیں بڑی بہادری سے صحابق قدمی سے لڑتی نہیں کیونکہ بے گناہ تھی آج عمران خان سے ملاقات ہوئی بے بنیاد الزامات پر شورت کو نقصان پہنچا عمران خان نے معذرت کی اور ان کی بنیادی رکونیت بھی بحال کی دیکھیں یہ جہاں فوزیہ صاحبہ کی مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنے کی کہانی ہے وہاں عمران خان کی معذرت بھی بڑا قدم ہے اور پرویس خٹک جیسے لوگوں کی یہ خباست بھی دیکھیں سسٹم کے اندر اور آخر میں سحیل شاہین صاحب کی بھی بات کروں سینئر ہیں نمائے ہیں کہ افغان حکومت کے قوم بتہدہ میں مندوبین بھی ہیں صاحب بیانوں دے دیا تحریک طالبان پاکستان کا مزدہ ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سرحد ہے اسے ہم مانتے ہی نہیں تسلیم ہی نہیں کرتے اس نے میک لائن ہے بڑا اہم معاملہ ہے سرحد پر اربو روپیہ لگا اور ابھی تک وہ ماننے کو تیار نہیں اور اس کے علاوہ جو بھی علامہ راجہ ناصر باس نے وہ پاراچنار کے حوالے سے بات دیئے انہوں کے اہل تشیع اور اہل سنت جماعت آپس میں امائدین بات کرتے ہیں معاملہ کرتے ہیں معاملہ ختم ہوتا ہے باہر نکلتے ہیں پیچھے سے نامعلوم لوگ حملہ کر دیتے ہیں تو اب سب کو پتہ چل رہے کہ یہ واردات کون کروارہ ہے اور کیا کروارہ ہے اس پہ انشاءاللہ کوشش تو پوری ہے جیسا میں نے بتایا کہ لوگ ان دنوں میں ایک تو لوٹ شیڈنگ کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں اور پھر اوپر سے سیگنلز کے بڑے ایشو آ رہے ہیں کچھ لوگ روپوش بھی ہیں کچھ ملتے نہیں ہیں تو وہ کافی سارے معاملات میں بہت ساری چیزیں جو آپ تک مہتنے میں دیر ہو رہی ہیں بہرحال اس پہ کوشش جاری ہے انشاءاللہ جو ہی کوئی ایسی پیش رفت دیا آپ کے سامنے رکھوں گا اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے دکل اجازے اللہ حافظ